پی ٹی آئی کی سینئر قیادت کے درمیان جناب مائنس فارمولے کے اوپر نہ صرف مشاورت شروع ہو گئی ہے بلکہ اس مائنس فارمولے کو آگے بڑھانے کے لیے اہم ترین رابطوں کا بھی آغاز ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب کو ایک خفیہ ادارے کی طرف سے پی ٹی آئی کے کم از کم چار سینئر ترین تگڑے لیڈرز کی طرف سے ان اس مائنس فارمولے پر مشاورت اور اس کے بعد عالی ترین رابطوں کے پر مشتمل رپورٹ نے عمران خان صاحب کو نہ صرف ہلا کر رکھتی ہے بلکہ ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ بھائی اب کیا کریں ان لیڈرز کی طرف سے اگر بغاوت کھل کے سامنے آگی تو پھر پی ٹی آئی کا اگلے الیکشنز کے اندر یا ان ہاؤس چینج کے معاملے کے اندر بہت زیادہ سخت قسم کی ریزنمنٹ آئے گی سامنے اور وہ عمران خان صاحب کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہے لیکن سوال ہے سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی اس سینئر قیادت نے اچانک مائنس فارمولے پر غور کیوں شروع کر دیا اور یہ سارے عمل کا آغاز کیسے ہوتا ہے عمران خان کا ممکنہ ردعمل کیا ہوگا اور کون کون اس مائنس فارمولے پر متفق ہو چکا ہے اور ان رابطوں کے نتیجے کہاں تک پہنچ رہے ہیں اس ساری صورتحال پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بات کرتے ہیں لاہور میں ہونے والے ایک اہم ترین ٹاکرے کی جو اس وقت روایتی حریف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہے میرا اشارہ ہے این اے ون تھرٹی تھری کے زمنی الیکشنز کے حوالے سے کیونکہ آج پولنگ کا دن تھا اور دن بھر اس حوالے سے جو عمل ہے پولنگ کا عمل وہ جاری رہا البتہ یہ جو پولنگ کا ٹرن اوٹ ہے یہ بہت حد تک کم رہا بلکہ دوپہر تک یعنی دو تین بجے تک جو پولنگ کی شرعہ تھی وہ بہت ہی زیادہ کم تھی پولنگ سٹیشنز ویران نظر آ رہے تھے اکا دکا تعداد کے اندر ووٹ ڈالے جا رہے تھے لیکن اس ساری صورتحال میں کچھ ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں اور کچھ ایسی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئیں جہاں پر لوگ الیکشن اپنے بوت کے اندر گئے اپنے موبائل فونز ساتھ لے کے گئے اور وہاں پر جو تیر کے اوپر تھپا لگانے کی ویڈیوز بھی بنائیں اور ان ویڈیوز کو جاری بھی کیا سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کی طرف سے اور عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے اپنے افیشل ٹویٹر ایکاؤنٹ سے یہ ویڈیو جاری کی جس سے اس بات کا بھی اشارہ مل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو پنجاب کی سیاستت کے اندر کافی حد تک ذرا تھوڑی سی بلکہ کافی حد تک بیک فوٹ پہ چلی گئی تھی وہ دوبارہ اب آنا چاہ رہی ہے پنجاب کے میدان میں اور ن تف ٹائم دینا چاہ رہی ہے اور اس تف ٹائم دینے کی وجہ سے اور اس تف ٹائم کو دینے کے لیے پیپلز پارٹی نے ہر ایک حربے کو استعمال بھی کیا ہے جس کے حوالے سے ویڈیوز بھی آئیں کبھی دوزار رپے کی کبھی شناختی کر لینے کی پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ویسے بنیادی طور پر اگر ہم غیر جانبداری کے ساتھ دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے اس الیکشن کو ابتداد سے ہی سیریسلی نہیں لیا تھا اور نہ ہی مسلم لیگ نون کی کسی بھی مرکزی قیادت خاص طور پر مریم صاحبہ نے اس الیکشن کی اوپر ذرا سا بھی فوکس نہیں کیا اور ایک مرتبہ بھی اس حلقے کا مریم صاحبہ کی طرف سے کوئی دورہ سامنے نہیں آیا جسے اس بات کو تقریب ملی کہ مسلم لیگ نون یہ بات سمجھ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے آؤٹ ہونے کے بعد یہ ہو چکے ان کے گھر کی سیٹ ہے لہٰذا بہت آرام سے مسلم لیگ نون جیت جائے گی ان کو اتنا زیادہ اس پر فوکس کرنا نہیں پڑے گا لیک لیکن جیسے ہی پیپلز پارٹی اس میدان میں اتری اسلم گل صاحب کینڈڈ بنے اور پیپلز پارٹی نے بڑی اگریسیولی اپنی الیکشن کیمپین چلائی اور ہر حربہ استعمال کیا جائز اور نا جائز جس نے مسلم لیگ نون کو اس بارے میں سوشے پر مجبور کر دیا کہ جناب اب ہمیں اس الیکشن کو ذرا سیریسلی لینا پڑے گا کیونکہ اگر ٹرن اٹ کام ہوتا ہے بلکل کراچی کی طرح پہ جہاں پر شباز شریف صاحب فیصل بہوڈا والی سیٹ تھی جنہوں نے شباز شریف صاحب کو ہرایا تھا اور وہاں پہ مفتا اسمایل صاحب کا عبدالقادر مندو خیل کے ساتھ مقابلہ ہوا تھا اور اندازے یہی تھے کہ مسلم لیگ نون یہ والی سیٹ جیت جائے گی اور پی ٹی آئی یہ والی سیٹ نہیں جیتے گی لیکن حیران کن طور پر پیپلز پارٹی نے وہ سیٹ جیت لی اور اگر یہ ٹرن اٹ جس طرح سے میں نے دیکھا ہے مجھے پتایا گیا ہے جس طرح کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹرن اٹ اگر کم رہتا ہے اور شام کے ٹائم لوگ نکل کے ووٹ نہیں ڈالیں گے تو پھر یہاں پر بھی کچھ سرپرائز ایلیمنٹ آ سکتا ہے اب اصل معاملہ کے اصل معاملہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ہونا چاہتی ہے متحرک اور پنجاب کے اندر اپنی جو گلوری ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور بنیادی طور پر ان کا فوکس یہ ہے پیپلز پارٹی کا کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کا پنجاب کے اندر جو مجور پیٹی ووٹ بینک ہے وہ وہی ووٹ بینک ہے جو پیپلز پارٹی کا تھا اور پیپلز پارٹی کی جو تنظیم تھی وہ نیچے سے ساری کی ساری سرکے چلی گئی تھی پی ٹی آئی کی جھولی میں اور پی ٹی آئی نے جو انٹی نواز شریف ووٹ تھا اس کو کیپچر کر لیا اور پیپلز پارٹی چونکہ اس وقت مفامت مفامت کھیل رہی تھی لہٰذا اس کو اس کا بہت زیادہ ڈنٹ آیا اب پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو تین سال کی پ سال کے اندر جو انہوں نے اپنی جو گورنس کے جو مثالیں قائم کی ہیں اور مہنگائی کے جو ریکارڈ قائم کیے ہیں اس کی موجودگی میں پی ٹی آئی کے لیے پنجاب کے اندر اب دوبارہ الیکشن لڑنا اور الیکشن جیتنا دونوں چیزیں ان کے لیے ہیں بہت زیادہ مشکل اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک پہ ڈنٹ پڑے گا پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کو پڑے گا اس کو اپنے ساتھ ملا لے اور اپنی پوزیشن کو اپن وہ کاف لیگ اور جہانگیر خان ترین گروپ کے ساتھ مل کر پنجاب کے اندر اپنی پوزیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں یہاں پر یہ جو گجرات اور بہاولپوروارہ ایڈیا ہے یہاں پر جو کاف لیگ ہے ان کی مدد کے ساتھ وہ اپنے جو الائنس بنا کے ان کو ان کی سپورٹ حاصل کریں گے جبکہ جنوبی پنجاب کے اندر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کر وہاں سے ہیوی ویٹس لے کر کچھ الیکٹیبلز لے کر کیونکہ وہاں پر ابھی پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک کسی نے کسی حد تک موجود اور اچھا ووٹ بینک موجود ہے اور اگر وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ مل کر اپنے اس ووٹ بینک کو اپلائی کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ جائیں تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم پنجاب کے اندر کم سے کم پچیس سے تیس سیٹیں حاصل کر سکتے ہیں اور یہ پچیس سے تیس سیٹیں ان کے لیے مرکز کے اندر اگلے الیکشنز کے بعد مخلود حکومت بنانے کی راہ کو ہموار کر دے گا کیونکہ یہاں پر جو ٹی ایل پی کا فیکٹر ہے وہ بھی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی دونوں کے لیے ذرا تھوڑا سا الارمنگ فیکٹر ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ہلکے موجود ہیں جہاں پر اگر ہم پچھلے الیکشنز کے نتائج کو دیکھیں تو وہاں پر ٹی ایل پی نے مسلم لیگ نون کی کئی یقینی سیٹوں کے اوپر اپنے ووٹنگ مارجن سے وہاں پر اپنا جو ڈفرنس ہے اس کو اس کو کریئٹ کیا اور مسلم لیگ نون اس فیلڈ سے آؤٹ ہوگی اب یہ دوارہ فیکٹرز بھی موجود اور شاید اب زیادہ تھوڑا سا اگریسیولی بھی سامنے آئے گا اور شاید کچھ زیادہ ووٹس بھی لے گا لیکن جو صورتحال ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے درمیان یہی رساکشی کا سبب ہے اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے بارہا اسرار کے باوجود مسلم لیگ نون عثمان بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لاری کیونکہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نون تحریک عدم اعتماد لاتی ہے تو پ پیپلز پارٹی کے حصے میں بھی آئے گا اگرچہ اسمبلی کے اندر ان کی جو تعداد ہے وہ آٹھ دس سے زیادہ نہیں ہیں لیکن چونکہ نام آئے گا جناب متحدہ پوزیشن میں مسلم لیگ نون بھی شامل تھی اور پیپلز پارٹی بھی شامل تھی ان دونوں نے ملکہ عثمان بزدار یعنی پی ٹی آئی کی پنجاب سرکار کو گرایا تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک تھوڑا سا مرال بوسٹر یہ سبب بنے گا اور مسلم لیگ نون یہ نہیں چاہتی کہ ایسا ہو اور اسی لیے ا اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم خاص طور پر وہ اب سندھ کے اندر متحرک ہونا چاہ رہی ہے اور سندھ کے اندر اپنا جو انٹی بھٹو ووٹ ہے اور انٹی پیپلز پارٹی بوٹ ہے اس کو کیپٹلائز کرنا چاہتی ہے اور یہی سٹیٹیجی پی ٹی آئی کی بھی ہے اور اگر ہم دیکھیں تو آج عمر کوٹ کے اندر جو مراد سعید صاحب ہیں وہ اس وقت سندھ کے دورے پر رہے ہیں اور وہاں پر انہوں نے جلسے سے بھی خطاب کیا کل کراچی کے اندر کماری کے علاقے کے اندر انہوں نے خالی کرسیوں سے بھی خطاب کیا تھا اور عمر کوٹ کے اندر بھی انہوں نے تقریباً ایسی ہی صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑا لیکن وہ وہاں پر موجود ہیں وہاں پر لوگوں کو اپنے ساتھ جو سے ہم کہہ سکتے ہیں انٹریکشن کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا صاحب نے لادکانہ کے اندر پیپلز پارٹی کے گڑھ کے اندر جو ایک جلسہ کیا تھا خالد سمرو شہید کانفرنس کے نام پر تو وہاں پر بھی انہوں نے انفیکٹ اپنی شو آف پاور ہی دکھائی تھی اب اگر ہم مسلم لیگ نون کی طرف دیکھیں تو مسلم لیگ نون نے ایک جانب تو فاروق ستار صاحب کے ساتھ کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا اور اس کے ساتھ انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ بھی کی طرف بھی دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور یہ انفیکٹ پیپلز پارٹی کی پنجاب میں انٹری کا جواب ہے جو پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون سندھ میں جا کر ان کو دینا چاہ رہی ہے لہٰذا یہ صورت حال ابھی ہم الیکشن تک ایسے ہی دیکھیں گے کہ یہاں پر جوٹ اور اوپر نیچے والا معاملہ چلتا رہے گا اور یہی وجہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس وقت اور وہ جس طریقے سے متحرک ہو رہے ہیں سیاست کے میں اور خاص طور پر ان کی جو اس وقت الائنمنٹ نظر آ رہی ہے یا جس کے اشارے مل رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہی ہے ان کا رفجان لیکن ابھی جو ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ صورتحال ہے وہ ہے ان کا گروپ یعنی پ اور کچھ اطلاعات ایسی بھی ہیں جو جہانگیر ترین صاحب کے قریبی ذرائع اشارے دے رہے ہیں کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی کے اندر موجود یعنی ان کا جو باگی گروپ ہے اس کے علاوہ بھی کچھ عراقین کے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ نہ صرف رابطے ہیں بلکہ وہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں اور وجہ وہی ہے مس گورننس بیڈ گورننس وسیم اکرم پلس فیکٹر اور اس کے بعد سب سے بڑا معاملہ ہے مہنگائی کا جس کی وجہ سے جو پی ٹی آئ کے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ایم این ایز ہیں وہ اپنے حلقوں میں جانے سے کتراتے ہیں کیونکہ جب جائیں گے تو یقینی طور پر سوال ہوگا کہ جناب آپ نے ہمیں مہنگائی کے شکنجے سے چھڑانے کے لیے کیا کردار ادا کیا تو وہاں پر کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے جس نے عمران خان صاحب کو پریشانی میں مطلع کر دیا ہے کیونکہ جو آئی بی کی رپورٹ پیش ہوئی ہے عمران خان صاحب کے پاس اس نے بہت سارے جو اشارے ہیں وہ ان کو دیئے ہیں اور ان کے لیے کچھ مائنڈ میک اپ کے حوالے سے بھی چیزیں موجود ہیں خاص طور پر ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے خاص طور پر سینٹرل پنجاب کے اندر ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہوا ہے خاص طور پر شہری علاقوں میں اور خاص طور پر سیلڈ کلاس ووٹرز کے اندر ان کے لیے تباہی مچ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو وہ رپورٹ بھی دی گئی جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا تھا یعنی پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کی طرف سے مائنس فارمولے کے اوپر غور مشاورت اور ڈرائنگ روموں کے اندر عمران خان صاحب کی حوالے سے بڑی سخت قسم کی تنقید اور وہ تنقید اس طرح کی تنقید جس طرح آف کیمرہ میں اور آپ یا باقی لوگ بیٹھ کے تھڑے کی اوپر جو گفتگو کرتے ہیں موٹی موٹی سی وہ اسی حوالے سے وہاں پر بھی ان ڈرائنگ رومز کے اندر پی ٹی آئی کی سینئر کی عادت ایسی ہی گفتگو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب یہ مائنس فارمولہ کان سے آ گیا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ جو فاصلہ ہے یہ بنیادی طور پر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلہ نہیں ہے یہ فاصلہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان اب اگر عمران خان صاحب کو ہی منظر سے ہٹا دیا جائے اور پی ٹی آئی کے کوئی اور لیڈرشپ سامنے آ جائے تو اسٹیبلشمنٹ کا دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ آلائنمنٹ ہو س سکتا ہے اب یہ والی جو سوچ ہے یہ پی ٹی آئی کے اندر بہت تیزی سے نہ صرف پرویل کر رہی ہے بلکہ اس کو وہ حل تصور کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اگلے الیکشن کے اندر دوبارہ اپنی سپورٹ اور جو ووٹ بینک ہے اس کو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں بنیادی طور پر پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے اور پی ٹی آئی کے وہ لیڈرز جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے جب ہمیں عمران خان صاحب سے یہ کہنا چاہیے کہ جناب اب آپ ریسٹ کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جماعت اقتدار میں رہے اور آپ کی جماعت دوبارہ الیکشنز میں جائے کیونکہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا چیز نہیں ہے کوئی ایسی کامیابی نہیں ہے جس کو لے کے ہم عوام کے سامنے جائیں اور وہاں سے ہمیں کسی کسی قسم کی کامیابی کی سند ملے لیکن اگر ہم ان ہاؤس چینج لیاتے ہیں تو ایک جانب جو اسٹیبلشمنٹ کے آپ کی اوپر ریزرویشنز ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں اور یہی وہ نکتہ ہے جس نے پ ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کو اس نکتے پر غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے اب یہ جو چار سینئر ترین لیڈرز ہیں اور تگڑے تگڑے قسم کے یہ ہیں اور کابینہ کے عراقین بھی ہیں انہوں نے اب اس مشاورتی عمل کا دائرے کو نہ صرف پھیلا دیا ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اپنی انٹریکشن کو بڑھا دیا ہے اس میں سے ایک سینئر ترین جو وزیر ہیں وہ اس وقت میں اشارہ دے رہا ہوں آپ کو وہ اس وقت توٹلی غیر فعال ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے اختلافات اب ڈھکے چھپے نہیں ہیں اور وہ عموماً جو پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر فاتحہ پڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں جبکہ جو تین دیگر وزراء ہیں ان کے بارے میں بھی جو مکمل رپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے پاس نہ صرف پہنچ چکی ہے بلکہ اب عمران خان صاحب ان کو بلاتے تو ہیں میٹنگز کے اندر لیکن ان کی طرف سے جو دیے جانے والی مشاورت ہے مشورے ہیں ان کے اوپر کوئی خاص تیزی کے ساتھ وہ عمل درامت نہ کرتے ہیں نہ اس کو زیرے غور لاتے ہیں اور وہ اس بات کا جیسچر دے رہے ہیں کہ جناب مجھے تمہارے بارے میں پتا چل گیا تم کن لائنوں پر سوچ رہے ہو لیکن میں نے بھی میں نے بھی کوئی ہمیں یہ جو بنتے نہیں کھیلے ہوئے مجھے بھی یہ ساری صورتحال کا نہ صرف اندازہ ہے بلکہ مجھے تمہیں کاؤنٹر کرنا بھی آتا ہے اب عمران خان صاحب کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کی پرفارمنس ہی اتنی بری ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ نہیں سکتے اور خ پنجاب ہے وہ بیٹل فیلڈ جہاں پر لڑائی ہونی ہے اور گمسان کی جنگ ہونی ہے گمسان کی جنگ میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ جو پنجاب جیتتا ہے وہ ہی جا کے مرکز میں حکومت بناتا ہے یہ ایک سمپل فیکٹ ہے آپ باقی تین صوبے جیت جائیں اکثریت حاصل کر لیں تو آپ جا کر مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتے آپ پنجاب جیتیں گے پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے اور باقی صوبوں سے بھی آپ کو کچھ سپورٹ ملے گی تو آپ جا کر اگر اکثریتی حکومت نہیں بنا پائیں گے تو آپ ایک کوالیشن گمنٹ بنا سکتے ہیں اور عمران خان صاحب کو یقینی طور پر اس بات کا بھی اندازہ اب ہو گیا خاصی حد تک کہ لوگوں کو اور لوگوں کا ان کی حکومت کے بارے میں جو اس وقت تاثر ہے وہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بھی خراب ہیں اور اندر سے جو اختلافات کی خبریں ہیں جو بہاوت کی اطلاعات ہیں وہ بھی ان تک پہنچ گئی ہیں اور اب انہوں نے اپنا جو زیر انتظام خاص ادارہ ہے اس کو یہ کہہ دیا کہ یہ ذرا صورتحال پر نہ صرف نظر رکھو بلکہ ان لوگوں کی لمحہ بلمحہ رپورٹ بھی مجھے ملنی چاہیے تاکہ اس ساری صورتحال سے ہم کسی نہ کسی حد تک کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا سکیں اب یہ جو ریزنمنٹ جاری ہے پی ٹی آئی کے رینکشن فائلز کے اندر وہ ہے بنیادی طور پر ایک ایسا فیکٹر جو عمران خان صاحب کے لیے ایک ایسی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے جن سے ان کو چھٹکارہ پانا ان کے لیے اس شکنجے سے نجات حاصل کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کے اندر ہی اور اسمبلی کے اندر ہی اب ان کے خلاف اور ان کی کابینہ گیا راکی ان کے خلاف جو مخالفانہ آوازیں ہیں وہ اٹھنا شروع ہو چکی ہیں جیسے ریاض فتیانہ صاحب نے زرطاج گل کے بارے میں کہا جس طریقے سے ملک امین اسلم صاحب کے حوالے سے کہا جس طریقے سے ذلفی بخاری صاحب کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں خسرو بختیار صاحب کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں اور اس قسم کی مختلف جو شخصیات ہیں ان سب کی اوپر مختلف جو خود پی ٹی آئی کے حلقے ہیں وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کے لیے یہ جو مائنس فارمولہ ہے اس کو نظر انداز کر دینا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہے اور جس طریقے سے پی ٹی آئی اب دو طرف کام کر رہی ہے یعنی مائنس فارمولے پہ بھی اور اسٹیبشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں بھی اور اپوزیشن کے ساتھ جو الائنمنٹ ہے خاص طور پر جس طرح میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ چودی سرور صاحب کے حوالے سے وہ تمام چیزیں اب بہت زیادہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی بھی نظر آ رہی ہیں اور مستقبل کے اندر ہمیں اس بات کے واضح اور کھلے ڈولے اشارے ملنے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر سے دھڑے بنیں گے دھڑے ٹوٹیں گے اور اپنی جو الائنمنٹ ہے وہ تبدیل کریں گے اور دیکھنا یہ ہے یہ عمل کب سے اس کا آغاز ہوتا ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ